بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزکس تیچر آج ہم چپٹر نمبر فور کا سیکنڈ آرٹیکل ورک دن بایا ویریابل فورس پڑھیں گے جس سے زیادہ تر بچوں کی جان جاتی ہے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ لیکچر کیوں مشکل سمجھا جاتا ہے اور اس لیکچر میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا کیا چیزیں ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے پہلے سے کچھ گراف بنائے ہوئے لیکن آج گراف سے ڈرنے کا آپ کا آخری دن ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ گراف ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اور جب ہمارے پاس mathematical formula available ہیں تو پھر ہم گراف کی طرف کیوں جاتے ہیں میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی example لیتا ہوں سٹوڈنٹس یہ دیکھیں سٹوڈنٹس میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کچھ terms ہیں ان کو add کریں اور answer نکالیں اب جب میں آپ سے ایسا کہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ terms کتنی ہیں بیسے میں نے چار terms لکھیا ہیں یہ تو infinite terms ہیں اور یہ terms تو چلتی جا رہی ہیں اب آپ سے اگر کوئی کیا ہے ان کو add کریں تو infinite terms ہیں یہ لا محدود terms ہیں لا محدود terms کو add کرنے کے لیے لا محدود وقت چاہیے آپ لوگوں کو کیا آپ یہ کر پائیں گے ہرگز نہیں کر پائیں گے کب تک جب تک آپ formula کو ہی سب کچھ سمجھتے رہیں گے کچھ چیزیں formula سے آسان نہیں ہوتی بلکہ formula سے مشکل ہو جاتی ہیں بلکہ وہ visually یا graphically زیادہ اچھے طریقے سے solve ہو سکتی ہیں ابھی suppose کریں یہ جو one ہے میں اس کو imagine کر لیتا ہوں کہ یہ one ایک box ہے ایک box مطلب one تو یہ ہمارے پاس one ہے اب میں نے add کیا کرنا ہے اس میں one over two one over two کا مطلب half یعنی اسی box کا آدھا اسی کے اندر add کر دوں گا یہ میں نے اس کا half اس کے ساتھ رکھ دیا now students آگے میں نے کیا add کرنا ہے one over four one over four کا کیا مطلب ہوتا ہے half کا بھی half تو وہ جو میں نے half کیا تھا اوپر box اس کا بھی میں half لے کر اسی میں add کر دیتا ہوں آپ کہیں گے ایسا کیوں کر رہا ہوں ابھی آپ دیکھئے گا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اس کے بعد میں نے one over eight کرنا ہے یعنی وہ جو next box تھا اس کا بھی half add کرنا ہے وہ بھی میں نے add کر دیا پھر میں نے اس box کا بھی half add کرنا ہے اور پھر میں اس سے آگے one over thirty two ہوگا اس کا بھی half add کروں گا پھر اس کا بھی half add کروں گا students آپ کہیں گے سر یہ تو ہمیشہ چلتا جائے گا اس کا تو کبھی کوئی answer نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو چلاتے جائیں چلاتے جائیں چلاتے جائیں تو آپ کو ایک وقت آئے گا پتا چلے گا کہ یہ سارا answer approach کر رہا ہے ایک اور بڑے box میں اب ایک box کو تو میں نے one بولا تھا تو دوسرے box کو بھی میں one ہی بولوں گا کیونکہ وہ اسی جترے ہیں تو پھر دو box بنے اگر ہم اس کو infinitely چلائیں لا محدود وقت تک ان کو add کرتے جائیں تو پھر ہمارے پاس answer لا محدود نہیں آئے قبل کے answer تو دو box بنیں گے اور ایک box one ہے تو دو box جو ہے وہ two ہوں گے اس کا مطلب ان ساری term کو اگر میں لا محدود طریقے سے بھی add کروں پھر بھی مجھے پتہ اس کا answer finite آئے گا یعنی کہ two آئے گا کیا فارمولے سے ممکن تھا آپ کے لیے یا calculator سے ممکن تھا لیکن اگر آپ visually دیکھیں تو آپ کو ایک ایسی picture نظر ہے جس میں آپ نے اپنے answer کو approximate کیا approach کیا تو اب آپ مجھے بتائیں کیا graph یا visual representation مشکل ہوتی کہ آسان ہوتی ہیں sometimes وہ ہمیارے لیے بڑا آسانی کا سبب بنتی ہیں مشکل ہمیں اس وجہ سے لگتے ہیں کیونکہ students ہمیں صحیح طرح سے ان کو read کرنا نہیں ہوتا graph ایک language ہے جس کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے تو پہلے آپ اس language کو understand کریں پھر آپ دیکھیں گے آپ کے لیے ہر graph بہت آسان ہو جائے گا student میں آپ کے سامنے ایک scene لیتا ہوں just imagine کریں scene یہ ہے کہ میں اس کو scene 1 کہہ لیتا ہوں میں ابھی آپ کو صرف یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں ابھی article start نہیں ہو آج کب scene یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی force لگ رہی ہے 3 newtons اور displacement قبر ہو رہا ہے 5 meters میں کہتا ہوں work کتنا ہے اب آپ سے اگر میں work پوچھوں تو work آپ کو فامولے سے پتا ہے کہ work کیا ہوتا ہے force into distance force 5 distance 3 5 3's up 15 meters لیکن آپ کو یاد ہے students میں نے آپ کو force displacement graph بنائے تک ابھی کیونکہ آج ہم graph کو discuss کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں اگر میں اس کو graphical method سے کروں تو کیا ہوگا دو variables ہیں force and displacement ایک کو میں نے y axis میں اور displacement کو میں نے axis میں آپ کے سامنے draw کر دیا now students آپ کو معلوم ہے یہ میں پاس ایک rectangle بن رہی ہے اس rectangle کا یہ جو side ہے اسے بولتے ہیں اس کی width آپ کو معلوم ہے یہ تو force کے برابر ہوگی اور force میں نے کتنی لی ہے 3 newton ادھر بھی لکھا تو اس کا مطلب یہ 3 newton ہے اور یہ اس کی length بن رہی ہے rectangle کی اور length اس کی کس کے برابر ہوتی ہے جی length اس کی برابر ہے distance کے کیونکہ یہاں سے یہاں تک میں نے 5 meter imagine کیا ہوئے اب ذرا imagine کریں کہ work کیسے نکالنا تھا work تو نکالنا تھا force اور distance کو multiply کروں گا لیکن میں force اور distance کو multiply کروں گا students میں تو rectangle کی length اور width کو multiply کر رہا ہوں اور length اور width جو ہے اس کا product تو ہمارے پاس area ہوتا ہے اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ اس graph کا area جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا work done یعنی کہ you can use the formula کوئی مسئلہ نہیں آپ formula بھی use کر سکتے ہیں لیکن آج ہم نے graph سیکھ رہے ہیں نا تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ آپ formula use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ graph سے اسی چیز کو visual طریقے سے solve کرنا چاہیں تو آپ کے graph کی جو line آئے گی یہ بلی آپ اس کے نیچے جتنا بھی area ہوگا وہ سارا add کر دیں تو یہ ہی آپ کا work ہوگا اور definitely وہ rectangle angle کا ہی area ہوگا ایک scenario تو ہمارے پاس یہ ہو گیا دوسرا scene imagine کرتے ہیں students scene 2 کیا ہے میں کہتا ہوں کہ بچوں force لگ رہی ہے 3 newtons پھر force بڑھ کر 4 newtons اور پھر force بڑھ کر کم ہو کر 2 newtons رہ گی اب آپ کو پتا ہے طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لاؤں آپ اسی کو visual دیکھیں پہلے force لگ رہی تھی 3 newtons اتنے distance تاک جتنا بھی distance ہوگا اس کو بھی ہم discuss نہیں کرے اتنے distance تاک 3 newtons force لگتی رہی اس دوران کتنا work ہوا آپ اس کا area find out کر لیں کیونکہ میں نے بتایا کہ graph کے نیچے جو area ہوگا وہ ہی work done کے بارے ہوں بتایا اس کے بعد force بڑھ کر کتنی ہوگی 4 newtons تو یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک 4 newtons کی force لگ رہی ہے تو زیادہ force ہے تو اب یہاں سے یہاں تک اس نے کتنا work کیا ہوگا وہ جو اس کی graph کی line آئی ہے اس کے نیچے کا area find out کر لیں اور پھر جب force کم ہو کر 2 newtons ہو گئی ہے دیکھیں 2 newtons تو پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ یہ والی line آئی گی تو اس کے نیچے کا work find out کر لیں گے اور پھر total work کیسے نکالیں گے سارے works کو add کر دیں گے آپ نے دیکھا scene 1 میں ہماری جو force تھی وہ کیا تھی force is constant a کی force تھی throughout 3 newtons کی لیکن جو scene 2 ہے اس میں ہمارے پاس force is not constant force تو change ہو رہی ہے اور force کیا ہے variable لیکن آپ نے دیکھا اگر force variable بھی ہو تو کیا کوئی بہت بڑی کوئی ہمیں جو ہے نا وہ نہیں technique بنانی پڑی وہی چیز ہے ہم لوگوں نے کر لیا اور عام بچہ سمجھے گا کہ بھئی بات ختم ہو گئی یہاں پر لیکن student ایسا نہیں ہے اگر آپ تھوڑے سے clever ہوں آپ میرے سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ سوال کیا ذرا دیکھیں گے آپ کہیں گے سر مان لیا یہاں تک 3 newtons force لگی اور اس کے بعد 4 newtons force لگی لیکن سر یہ force 3 سے direct 4 کیسے چلے گئے کیا یہ 3.1 پر نہیں گئی کیا 3.2 پر نہیں گئی ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ distance travel کر رہے ہیں کیا آپ 3 سے direct 4 meter distance travel کر سکتے ہیں نہیں نہ کر سکتے کیونکہ آپ 3 سے 4 کے درمیان ہر قدم پر چلتے جائیں گے تو آپ ہر ایک distance 3.1 بھی travel کریں گے 3.2 اور پھر کرتے کرتے آپ 4 meters travel کریں گے اس کا مطلب بچے کہیں گے سر یہاں آپ نے direct 3 سے 4 jump کیا حقیقت میں 3 سے 4 تو jump ہوئی نہیں سکتا کہیں نہ کہیں 3.1 3.2 3.3 3.4 نہیں آیا اس کا مطلب یہاں کہیں mistake ہوئی ہے مجھ سے اور پھر جب میں 4 سے 2 پر آیا تو بچے پھر کہیں گے کہ سر 4 سے 2 کیسے آ گیا 3.9 کہا گیا 3.8 کہا گیا 3.7 کہا گیا 4 سے direct 2 تھوڑی نہ آ سکتا ہے تو میں بچوں کی اس complaint کو کس طرح سے solve کروں گا میں کہوں گا بچوں وہ بھی ہم چیزیں لا سکتے لیکن اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی count کرنا پڑے گا یعنی کہ چھوٹے چھوٹے displacement کے بعد دیکھنا پڑے گا بھئی force کتنی ہے تو یہاں سے میں نے اس part کو اب کیا کرنا ہے اور مزید چھوٹے چھوٹے intervals میں divide کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ یہاں کتنی force ہے یہ دیکھیں یہ 3 newton force والا حصہ یہ میں نے اس graph پر بنایا یہ 3 newton force ہے اب یہ زیادہ intervals میں نے بنا دیا یہاں تک 3 newton force ہے یہ ہے وہ والی 4 newton لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہاں پر اس طرح سے میں direct 3 سے 4 گیا تھا لیکن اب میں 3 سے 4 تک کی بھی ساری information آپ کے سامنے بنائیے کہ بھائی پہلے 3 سے 3.1 گیا 3.2 3.3 3.4 5.6 7 کرتے کرتے 4 اور اس طرح 4 سے direct 2 نہیں آیا بلکہ 4 3.9 3.8 3.7 اور کرتے کرتے 2 آیا اب آپ satisfied ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی cleverly سوچیں گے تو آپ کہیں گے نہیں سر I'm not satisfied what about this آپ 3.9 سے 4 پر گئے ہیں تو 3.9 سے 4 کے درمیان بھی تو اتنے numbers آتے ہیں 3.91 3.92 3.93 3.94 up to 4.0 تو اس کا مطلب اگر آپ یہاں سے یہاں تک جا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں بھی jump ہوگا اب میں کیا کہوں گا بیٹا وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر سے displacement کو اور چھوٹے حصوں میں divide کرنا پڑے گا تو میں بجائے وہ کرنے کے میں یہی graph آپ لوگ کو یہاں چاہیے تو پھر تو آپ کو سارے کے سارے numbers چاہیے اب میں مزید اس کو divide کرتا ہوں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں سر ابھی بھی jump پھر میں مزید divide کرتا ہوں اب آپ سوچیں students اگر میں ایسا کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے پاس بجائے steps ہونے کے آپ کی line بلکل smooth ہو جائے اب جب وہ line smooth ہو جائے گی آپ اس کو مزید دیکھیں گے آپ کو جنپ سنی نظر آئیں گے سر now we are satisfied کہ یہ genuine information ہے کیونکہ اس میں آپ کی total smooth changes ہیں تو یہ جو آخری graph آیا جو جس پر satisfied ہو ہیں یہ میں بنا دیتا ہو تو میں کہوں گا 3 سے اس طرح سے 4 پر گیا اس طرح سے 2 پر آیا یعنی کہ continuous changes ہیں now students آپ کو یاد ہے work نکال اگر آپ اس صورت میں work نکالتے تو کیسے نکالتے سارا area نکال جب سارا area نکال لیں گے آپ ہر rectangle کا area نکال کر ساری rectangle ka area add کریں گے اس displacement میں جو work ہوا اور آپ سارے works add کریں گے لیکن آپ نے بتایا نا کہ یہ work add کر دیں تو یہ جمپ ہے وہ work accurate آئے گا نہیں وہ work میں تھوڑا سا fault ہو گا اگر آپ accurate work لانا چاہتے تو پھر کیا کریں گے ساری جو کرو ہے اس صورت میں آپ کا جو work ہوگا یہ work آئے گا area under the curve تو یہ curve under جو area ہوگا یہ بھی work بتائے گا یہ بھی work بتائے گا یہ بھی work بتائے گا but this work is not accurate this work is much more accurate than the previous work and this work is the most accurate work دوسری بات آپ کہیں سر یہ تو rectangle کا area نکال length into width کر na بڑا آسان ہے لیکن سر یہاں ہمارے پاس curves ہیں curves ka area کیسے نکال تے آپ لوگ نے mathematics کے students پڑھیں گے جب وہ integrals پڑھیں گے تو integration کے ذریعے ہم curve under area نکال سکتے ہیں تو آپ یوں سوچیں کہ آپ کے پاس ایسا ایک formula ہے جو میں آپ کو نہیں بتا رہا جس یہ والی کڑ اب ذرا دیکھیں اگر میں اس کا area دیکھتا اصل area یہ ہے اس کے area میں یہ دیکھیں یہ part خالی ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ اگر میں اس طریقے کو follow کرتا تو اتنا error تھا یہ دیکھیں یہاں بھی error ہے کیونکہ یہ area اس میں آرہ ہے لیکن اس اچھا اگر میں یہ method کرتا زیادہ apply کرتے اس میں تو پھر میرے پاس یہ here comparison کے لئے now students یہ پر دیکھیں اتنے بڑے gaps تو نہیں ہیں لیکن اب بھی آپ دیکھ رہے کہیں پر آپ نے area نکال چاہیے تھا وہ نہیں نکال اور کہیں پر جو نہیں نکال چاہی تھا سب سے accurate work ہے اس کے قریب ہوتا چاہی لیکن جتنے کم intervals ہوں گے اتنے error جو ہیں جو آپ کے error میں غلط answer دے رہے ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو یہ curve اس کے اوپر book بھی draw کرے گی بچے کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس چینج آ رہا ہے کہ آپ یہ تھا آج کے lecture کا تھوڑا سا starter تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ بھائی ہم اس article میں کرنے کیا جائے ہیں اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئے اگلا article بلکل بھی مشکل نہیں تو میں چاہتا ہوں آپ اس article کو یہاں رکھیں اور اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ graph ہم کیوں بیچ پہ include کر رہے ہیں اور پھر میں resume کرتا ہوں آج کا lecture students اس topic کو understand کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ variable forces کیا ہوتی ہیں اور ان کی example کیا ہیں اگر آپ point a پر کسی چیز پر force لگاتے لیکن آپ نے a سے point b تک لے کر جانے اور آپ کی force مسلسل magnitude change کر رہی ہے تو اسے ہم بولتے ہے کہ یہ variable force ہے لیکن force کے variable ہونے کے لئے صرف magnitude change ہونا ضرور نہیں ہے بلکہ اگر force angle بھی change ہو جائے تو بھی magnitude change بھلا کیوں کیونکہ جب ہم بات کرتے force کی آپ کو یاد ہو کہ میرے پاس ایک box ہے میں اس پر force لگا رہا رہا ہوں اس direction میں لیکن box جا رہا ہے اس direction میں جسٹ imagine کریں کہ آپ work done find out کرنا چاہتے بچے work done کے لئے آپ کیا کریں displacement کو multiply کریں گے اس force کے ساتھ جو work کروا رہی ہے اگر آپ دیکھیں displacement اس direction میں ہے تو ہم لیں جو displacement ہی کی direction میں ہے اس کو ہم کہیں گے یہ وہ force ہے جو اس box کو لے کر جا رہی ہے لیکن یہ force تو اس direction میں لگ رہی ہے angle theta پر اب یہ force ہماری effective force ہے نہیں ہمیں اس force کے 2 components بنانے پڑیں گے students اب یہ component یہ ہے اور vertical component اور یہ component ہوگا جسے ہم horizontal component کہتے ہیں theta کے سامنے f sin theta 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 کے ساتھ f cos theta ہے اب آپ دیکھیں f sin theta force کا component ہے box کو اوپر لے کر جانے کی کوشش کر ہے لیکن کیا box اوپر جا رہے نہیں it is not affecting تو ہمارے پاس کون component displacement کی direction میں لے کر جا رہے وہ ہے f cos theta تو یہاں پر پھر میں جب work force اور displacement کو force سے multiply play کروں گا تو یہاں میں force کو f نہیں لکھوں گا بلکہ یہاں میں f cos theta لکھوں گا کیا یہ دو چیز ہیں students f اور cos theta نہیں یہ ایک چیز ہے یہ ہماری force کیونکہ ہم نے پوری force لے لینا ایک component لینا یہاں پر آپ یاد رکھے گا کہ جب بھی میں کہ ہمارے لیے work done میں variable force ہی ہوگی اس لیے آج کی topic میں f cos theta کو بہت زیادہ اہمیت دوں گا اور graph میں بھی f cos theta کو ہی یہاں پر draw کروں گا دیکھئے گا آپ لو example of variable forces وہ کون forces جو variable ہوتی ہیں دیکھیں ایک example motion of rocket دیکھیں student جب rocket اوپر جاتا ہے کون سی force اس پر لگ رہی gravity اگر آپ کو یاد ہو students gravity کا formula gravity تو distance square inversely proportional ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے distance بڑھے گا ویسے gravity week ہوتی جائے گی تو اگر rocket یہاں پر زمین کے اوپر ہے force بھی change ہو رہا تو یہ ایک variable force ہے تو ہم یہاں پر rocket کو as a variable force جو ہے وہ example میں دیں گے اسی طرح ہمارے پاس motion of mass spring system student mass spring system جو ہے اس کی motion وہ بھی variable force یاد restoring force آپ یاد restoring force displacement کے directly proportion ہوتی آپ نے 10 جیسے spring جو ہے جتنا stretch ہوتا جائے جتنا mean position سے دور ہوتا جائے اس کو واپس کھینشنے والی force بہت زیادہ strong ہوتی جائے گی یہی بجائے آپ کسی کو اگر elastic لاکر زیادہ زور سے جا کر چھوڑو تو زیادہ زور سے اگر اور قریب سے چھوڑو کم دیفینٹلی آپ نے بک کی لائنز لکھنی ہے explanation میں آپ نے کیا explain کرنا ہے یہی پورا case آپ نے کیا لکھنا ہے جی میں آپ کو زبانی بتا دی جس میں 3 newton force لگ رہی تھی آپ نے لائدہ ورک نکالا پھر جب 4 newton لگ رہی تھی آپ نے لائدہ ورک نکالا پھر 2 newton لگ رہی تھی آپ لائدہ ورک نکالا یہاں پر بھی ایسے ہی لوگ کے اس ایک interval کے اندر force almost constant رہے بھئی constant رہے گی تو ہم ورک نکالیں گے پھر ہم سارے الیدہ ورک نکالیں اور سارے ورک کو add کر دیں گے بس یہ ہی ہماری آرکی ٹیکنک ہے اور یہ لیکچر سارٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ لوگ سے discuss بھی کیا یہ دیکھئے student پہلے میں ورک نکالتا ہوں پہلے interval کا فرمولا کیا ہے f dot d یا میں نے بھی لکھا f d cos theta تو میں کہوں گا f d cos theta لے کیا student یہاں پر work done تو force to f 1 theta 1 پر تو یہ theta بنا جائے اسی طرح students اگر آپ second interval کا work نکالنا چاہتے تو f 2 delta d 2 cos theta 2 اور اسی طرح third interval کا work نکالنا چاہتے ہیں f 3 delta 3 3 cos theta 3 اور students آپ کتنے intervals بنا سکتے ہیں depend کرتا ہے situation پر تو جو آخری interval ہوگا delta w n اسے میں بوں گا f n del d n cos theta n students بہت سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس interval ہے یہ nth interval ہے اسے بولیں گے یہ nth interval ہے یہ ہاں اس کا کوئی number نہیں ہے لیکن اگر آپ 1000 interval کر رہے تو اس کا number 1000 ہوگا یعنی ہزاروہ interval یہ last interval ہے general interval کے لئے میں درمیان میں term لے لیتا ہوں اور وہ کیا ہے delta w i f i delta d i cos theta i یہ i کیا ہے یہ ہے general general term کہ بھائی بچے سمجھیں گے کہ سر نے ایک دو تین چار پاس terms لکھی تو اس کو 5 intervals بنایاں نہیں بھائی وہاں تو بہت سے intervals ہیں یہ i کیا بتا رہا ہے کہ بہت سے intervals درمیان میں ہیں ان سارے لاکھوں intervals بھی ہو سکتے ہیں ایڈ کروں گا تو ڈیلٹا ڈی ون کتنے جی f ڈی ڈی ون کاؤز ڈی 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 اور پھر کرتے کرتے ہمارے پاس last term آ جائے گی f n ڈی لیکن میں درمیان میں پہلے جنرل term لکھوں گا وہ جو میں اتنی terms نہیں لکھرا اس کو compensate کروں گا ایک term سے f i delta d i cos theta i اور پھر میں last term لکھوں گا f n delta d n cos theta n now students اگر ہزار terms ہوں گی تو کہ میں ہزار terms لکھوں گا اگر لاکھوں intervals بن رہے تو کہ میں لاکھوں terms لکھوں گا کیا maths کو ہمیں آسانی کرتی ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ terms ہو تو آپ اس کو ایک چھوٹے سے فارمولے میں لکھ لو بلکل math ہمیں بتاتی ہے ایک چھوٹی سے چیز اور وہ یہ ہے math کہتی ہے اگر آپ نے total work done نکلا ہے آپ کیا ہو کہ بھائی f i delta d i cos theta i general term لکھو اور پھر یہاں sigma کا نشان ڈالو sigma کا مطلب ہے آپ add کر رہے ہیں i is equal to 1 نیچے جو lower limit ہے اور اوپر جو maximum آپ نے intervals بنائیں تو students یہ جو ہمارے پاس work کا فارمولا ہے یہ work کا فارمولا ہم نے small concise way میں لکھ دیا بجائے کہ میں اتنی زیادہ terms لکھوں اچھا اس کا مطلب کیا ہے پہلی بات اگر آپ lower limit ہی ہے اگر آپ i کی value 1 پوٹ کریں دیکھو کیا بنے گا f1 delta d1 cos theta 1 پہلی term پھر sigma کہتا ہے ایک plus b add کرو کر دیا پھر i کی value آگے کیا پوٹ کرنی ہے 1 سے لے کر n تک ہوں گے 2 کر دیتا ہے 2 2 اور 2 یہ term آگے sigma کہتا ہے پھر plus add کرو اور پھر اس کے بعد sigma کہتا ہے اگلی value پوٹ کرو 3 تو 3 پوٹ کروں گا پھر کرتے کرتے جب میں last یہ value value ہے آخری n پوٹ کروں گا fn delta dn cos theta 1 یہ آجے گا یعنی یہ ساری جو چیز ہوگی لاکھوں terms اس کو میں ایک term سے یہاں پر آسان طریقے سے کر رہا ہوں اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا graph کیسا بنے گا students student میں ایک دفعہ وہ فارمولا دوبارہ سے لکھ لوں جو میں نے آپ کے سامنے بھی derive کیا ہے اور وہ ہے total work done کا فارمولا وہ کیا ہے جی sigma f i delta d i cos theta i now students آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس force variable ہے اگر force variable ہے تو مجھے چھٹے چھٹے انٹرولز بنانے پڑے جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا ہر انٹرول کے لئے ادھا work نکالوں گا آپ کو یاد ہے یہ graph میں نے کیوں نہیں مٹا ہے کیونکہ آپ کو یاد کر رہا ہوں lecture کے start میں میں نے کیا بتایا تھا کہ جو rectangle ہوتا ہے اس کا area work ہوتا ہے اگر ایک سے زیادہ rectangles بنیں گی ہر rectangle کا area نکالیں گے اور work نکالیں گے جیسے یہاں پر ہر rectangle کا area نکالیں گے اور work نکالیں گے دوسری important بات یہ ہے کہ میں نے یہاں f cause theta رکھا ہے f نہیں رکھا کیونکہ میں نے آپ کو lecture کے start میں بتایا کہ f cause theta ہی ہماری force ہے actually lecture کے start میں تو اب ذرا دیکھیں students میں اب یہاں پر کیا کروں گا جب پہلا interval تھا delta d1 اس میں force لگی اتنی اسے میں کہہ دیتا ہوں یہ f1 cause theta 1 ہے تو پھر یہ ہمارے پاس work آگیا اس کا area آگیا کتنا f1 d1 cause theta 1 اسی طرح یہ جو second interval ہے delta d2 اس کے لیے ہمارے پاس جو force تھی وہ یہ تھی یہاں پر یہاں پر ہوگا f2 cause theta 2 یہ f cause theta چاہتا ہے نا تو second force اور second angle f2 cause theta 2 تو ہمارے پاس work آ جائے گا اس کا f2 delta d2 cause theta 2 اچھا students اب یہاں پر کتنی terms بنائی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات terms ہیں نہیں students میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لاکھوں terms ہو سکتی ہیں تو وہ باقی کہاں ہیں studentوں میں لاکھوں terms تو نہیں نا بنا سکتا آپ لوگوں کے سامنے اس لیے یہاں پر میں نے ایک general shaded region لیکھا ہے یہ shaded region کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے یہ delta d1 interval ہے یہ actually آئی th interval ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سی terms جو میں نے نہیں لکھیں وہ میں بتا رہا ہوں اس ایک rectangle سے کہ بھائی ان rectangles کے start اور end rectangles کے درمیان میں اور بہت سی rectangles ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے شوق نہیں کی اور اسی طرح پھر ہمارے پاس یہ جو last interval ہے اس کا work کتنا آ جائے گا اس کا delta dn ہے تو یہ آ جائے گا work ہمارے پاس fn delta dn cos theta n تو سٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب میں total work find out کرنا چاہتا ہوں یہ والا تو میں کیا کروں گا ساری rectangles کا sum کر دوں گا area کا sum کر دوں گا ان کا area نکالوں گا اور سب areas کا sum کر دوں گا وہ ہی میرے پاس یہ total work done ہوگا تو یہ ہی ہم لکھیں گے یہاں پر تو work done کیسے calculate ہوگا graphical representation سے graphical method سے تو آپ کہیں گے کہ total work done can be calculated calculate کیا جائے گا کیسے by adding the areas of all rectangles جتنی بھی جتنی بھی rectangles ہیں ان سب کے areas add کریں students اب بات آتے وہ شروع والی کیا آپ satisfied ہیں آپ کہیں گے نہیں سر جب آپ نے اتنے intervals بنائے تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ jump ہے تو باقی کی forces آپ نے کہاں شوکی 3 سے 4 3.1 3.2 کہاں تو پھر میں نے اس کو مزید چھوٹی ڈیانگلز دیکھا 3.1 3.2 اور اس طرح جب میں نے یہ کیا تو آپ نے کہا نہیں سر اس میں بھی jumps ہیں تو پھر کرتے کرتے یہاں بات آئی تھی تو اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں بھی jump ہیں students تو پھر آپ کہیں سر اس کو مزید intervals میں divide کریں تاکہ work accurate اور پھر میں دوبارہ accurate کروں اور کرتے کرتے آپ کہاں satisfied ہوں گے جب میں اتنے intervals بنا دوں گا کہ آپ کے پاس ایک smooth line آئے گی اس وقت اس smooth line کا جو area نکلے گا وہ بھی work بتائے گا لیکن اب وہ کون سا work بتائے گا وہ اس کا area جو work بتائے گا وہ most accurate work تو اگر آپ چاہتے ہیں students most accurate work نکال تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے آپ کتنے intervals بنائیں infinite intervals بنائیں زیادہ سے زیادہ infinite ہی بنا سکتے ہیں اور infinite interval بنائیں گے تو ہر interval کی چھوٹائی کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی ہمارے پاس 3 interval تھے جب میں اس کے حصے کی تو چھوٹے interval زیادہ interval بنائیں گے تو چھوٹے بنائیں پتلے بنائیں یہاں پر بھی ایسا ہوگا تو میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر کہ to calculate most accurate work اگر آپ سب سے دی accurate work نکال نا چاہتے ہیں to calculate most accurate work displacement is divided کتنے intervals divided into infinite intervals students یاد رکھ infinite intervals that is اس کا فائدہ کیا ہوگا that is each interval approaches zero تو ہر interval کی جو width ہے displacement ہے وہ interval approach کرے گا zero پر تو پھر یہ formula اس کا مطلب accurate نہیں ہے بہت زیادہ accurate نہیں ہے اس کو accurate form میں کیسے لکھوں گا students یہ دیکھ تو accurate work آئے students formula یہ ہی رہے آئے سگم آئے آئے ڈیلٹا ڈیلٹا آئے کوز ڈیٹا آئے لیکن شرط کیا ہے جتنے مرضی intervals کے infinite intervals یعنی شرط لگاؤں گا جس میں کاؤں گا میں limit لگاؤں گا شرط کیا ہے کہ ڈیلٹا ڈی approach is 0 کہ ایک interval جو ہے اس کی لمبائی چھوٹے ہوتے 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 0 کو approach کرے پھر ہمارے پاس یہ smooth curve آئے گی now students اصل میں یہ smooth curve ہے یہ accurate نہیں ہے میں اس کے اوپر آپ کے سامنے یہ graph بناتا تو دیکھے گا یہ دیکھے یہ بلگ رہا تو یہ پھر آپ نے جب rectangles کا area calculate کریں لیکن یہ اگر دیکھیں تو یہ area نہیں آنا چاہیے تو یہ جو آپ کے پاس rectangle کے area جو اوپر اور نیچی ہے یہ ولا area یہ کیا ہے یہ آپ کا error ہے اور جتنے زیادہ intervals بنائیں گے اتنا error کام ہوگا آخری چیز student آج بچے کہتے ہیں کہ سر یہ ساری باتیں صحیح ہیں infinite intervals تو بنانا ممکن ہی نہیں ہے یہ infinite intervals بنا کر ہم کیا کریں گے کیا اس سے واقعی کوئی مدد مل سکتی ہے یعنی کہ teachers بھی کہتے ہیں کہ یہ theoretical concept ہے لیکن student یہ فارمولا theoretical نہیں ہے اس کی ہماری daily life میں بہت سی applications ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی example سے وضاحت کرتا ہوں اور پھر اس lecture کو end کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ example students آئیے دیکھتے ہیں کہ infinite intervals imagine کر کے کوئی meaningful real چیز نکالی جا سکتی ہے یہ دیکھئے students میرے پاس نکالنا چاہتے ہیں آپ اس کو زیادہ intervals میں divide کریں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہم اس کو زیادہ intervals میں divide کرتے ہیں ابھی بھی ہم work calculate کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہ غلطی کا امکان ہے آپ اور زیادہ intervals بناتے ہیں اب جب میں ایسی intervals کرتا جاؤ گا بچے سمجھیں گے infinite intervals بس imagine کرنے کی حد تک ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کے intervals زیادہ کرتا جاؤ اور زیادہ کروں ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے اس سے کون سی shape نکلے گی تو آپ دیکھ رہے جتنے زیادہ intervals کر رہے ہیں یہ semi circular shape ہے اب آپ infinite intervals اگر بنائے بھی جو کہ ہم نہیں بنائیں گے لیکن اگر بنائے بھی تو آپ کی جو graph کی shape ہے وہ semi circle کو approach کرے گی کیا آپ area calculate کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے students کیونکہ آپ کو پتا ہے circle کا area پائی r square تو semi circle put کریں اور answer نکال لیں تو دیکھیں student یہ اتنا بھی theoretical concept نہیں ہے اس کو daily life میں use کرتے ہیں خاص طور پر engineering میں students یہ تھا آج کا lecture i hope کہ آپ کی بہت سی problems آج solve ہوئی ہوں گی آپ سے ملاقات ہوگی نیس lecture میں تب تک کے